پارہ نمبر تیس کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں اللہ رب العزت نے صورت النبا کا تذکرہ فرمایا ایک بڑی خبر اس بڑی خبر سے مراد قیامت کا دن ہے اللہ رب العزت نے کائنات کی کھلی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا جن نعمتوں اور نشانیوں کو خود یہ کفار بھی مانتے تھے مگر قیامت کے دن کے منکر تھے تو اللہ نے فرمایا جو یہ نعمتیں بنانے پر قادر ہے وہ بعد الموت زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اس کے بعد سورہ نازعات اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائیں فرشتوں کی قسمیں کھائیں کہ کافروں کی روحیں جو سختی سے نکالنے والے فرشتے ہیں مومنوں کی روحیں جو نرمی سے نکالنے والے فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے پھر ان روحوں کا انتظام کر دیا جاتا ہے یہ قسمیں کھا کر انہی فرشتوں کے ذریعے سور پھکوائے جانے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرما کر کے یہ فرمایا کہ ان قسموں کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تیسرے نمبر پر سورہ عبس عبس کہتے ہیں ناخش ہونا دراصل اس سورہ کی ابتدائی آیات کا مختصر تریر پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی سرداروں کو دعوت دے رہے تھے کہ اس دوران میں حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جو نابینہ تھے نبی کو اس موقع پر ان کا آنا یوں پسند نہ آیا کہ اس وقت میں دعوت کے اندر تبلیغ کے مشن اور کاز کے اندر مصروف ہوں لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا پسند نہیں ہوا لیکن یہ چونکہ مخلص تھے لہذا اللہ رب العزت نے یہ بات ظاہر فرمائی کہ ہماری پسندیدہ بات یہی ہے کہ یہ جو مخلص آئیں انہی کی قدر ہونی چاہیے اللہ رب العزت نے یہ اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا پتا چلا کہ مخلص کی قدر ہونی چاہیے خلاص والا ہدایت کا چراغ ہوتا ہے ہر دور کے اندر ہم میں سے ہر ایک کو اخلاص والے کی قدر کرنی چاہیے اس کے بعد سورہ تکویر تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا قیامت میں سورج کو لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے حالات و واقعات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اس کے بعد سورہ انفطار کا تذکرہ فرما کر آخرت کی منظر کشی اور عقید آخرت کو بیان کیا اس کے بعد سورہ مقففین کے اندر نابطول میں کمی اور حقوق العباد کے اندر حق تلفی کرنے والوں کا خاص طور پر تذکرہ کہ یہ اپنا حق تو پورا وصول کرتے ہیں مگر دیتے وقت کمی بیشی کرتے ہیں اس کے بعد سورہ انشقاق کا تذکرہ کر کے قیامت کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ زمین باہر نکال دے گی اس کے بعد سورہ بروج کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا وَالسَّمَا عِدَاتِ الْبُرُوجِ قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے اصحابی اخدود کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد سورہ تارک کا ذکر فرمایا تارک کا معنی ہوتا ہے رات کو آنے والا قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے جو اس کے عمال کو لکھتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے بعد سورہ آلہ کا تذکرہ فرمایا اللہ کی تسبیح خاص انداز سے اللہ نے انسان کو بنایا اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو قرآن کی حقانیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور یہ کہ آپ جلدی نہ کریں ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں جس نے اپنا تذکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا سورہ آلہ کا اللہ رب العزت نے اختتام اس طرح سے فرمایا پھر سورہ غاشیہ کا تذکرہ فرمایا چھا جانے والی اب یہ چھا جانے والی سے مراد قیامت کا دن قیامت کا تذکرہ اس میں فرمایا پھر مشرقین کو سمجھانے کے لیے چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا اونٹ کو دیکھو اللہ نے کیسی زبردست تخلیق فرمائی آسمان زمین پہاڑ کا تذکرہ ان ذکر اس سارے تذکرے کے بعد اللہ وعدہ لا شریک لہو کی وحدانیت پر اللہ رب العزت نے دلائل قائم فرمایا اور پھر پیغمبر کا فریضہ کہ ان کا فریضہ صرف تبلیغ ہے زبردستی منوانہ ہرگز نہیں ہے اس کے بعد سورہ فجر کا آغاز ہوتا ہے قسمیں کھا کر زلحجہ کی دس راتوں کی قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی نو اور دس زلحجہ کی قسم کھائی اور قسمیں کھانے کے بعد اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور بروں کے ساتھ برے برتاؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا عیرم قوم سمود قوم فرعون اور ان کی تباہی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا پھر اس کے بعد سورہ بلت کا تذکرہ فرمایا شہر مکہ کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں دراصل مکہ پہلے سے بھی حرمت والا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی حرمت اور عظمت میں اور اضافہ ہو گیا اس کے بعد سورہ شمس کے آغاز میں اللہ نے گیارہ قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ انسانی ذات کے اندر اللہ نے گناہ کا بھی تقاضہ رکھا ہے اور اللہ رب العزت نے انسانی ذات کے اندر اپنے گناہ کو کنٹرول کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے اس کے بعد سورہ لیل میں قسمیں کھا کر اللہ نے نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا تقوی اتیار کیا اور اچھی بات کو دل سے مانا یہ کامیاب ہوا اور جو آدمی بخیل ہوا جس نے اللہ کی بات کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا اور جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی رضا کو مقصود بناتا ہے وہ جہنم سے بہت دور ہوگا یہ آخری صفات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورة القدر کا تذکرہ فرمایا ایسی رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے لوحے محفوظ سے آسمان پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو اتارا اور پھر اس کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس کے بعد سورة البینہ کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے مشرقین کی ناکامی کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہود و نصارات دلائل کو دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے لہٰذا یہ ناکام ہوگی اس کے بعد سورة الزلزال سورة الزلزال میں اللہ نے قیامت کی حولناکی کا تذکرہ فرمایا کہ زمین سب کچھ نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور ایک موقع آئے گا کہ انسان یہ کہہ اٹھے گا کہ مال کی خاطر جو میں نے گناہ کیا تھا وہ مال یہ پڑا ہوا ہے وہ اس مال کو دیکھ کر کہے گا یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے چھوٹی سی چھوٹی برائی اور نیکی کو بھی آج قیامت کے دن وہ دیکھے گا اس کے بعد سورة العادیات کے اندر گھوڑوں کی خصمیں کھا کر اللہ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی مالک کی حفاظت کرتا ہے ایک انسان ہے مالک کا کھاتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا نہ شکری کرتا ہے اس کے بعد سورة القارعہ قارعہ کے اندر اللہ نے قیامت کی حولناکی کا تذکرہ کر کے یہ فرمایا جن کے نیک عامال وزنی ہوں گے ان کا عامال نامہ وزنی ہوگا اور جن کے عامال قیامت والے دن حلکے ہوں گے تو عامال نامہ حلکہ لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی اصول بیان فرما دیا قیامت کے دن عامال کی گنتی نہیں ہوگی طول اور وزن ہوگا گویا عامال میں وزن پیدا کرنا چاہیے جو خلوص و اخلاص کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سورة التقاثر میں مال کی محبت تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے نعمتوں کا شکر ادا کرو قیامت کے دن سوال و جواب ہوگا نعمتوں کا حساب ہوگا یہ تذکرہ اللہ نے سورة تقاثر میں فرمایا اس کے بعد سورة عصر کے اندر اللہ نے قسم کھا کر فرمایا جس کے ایمان عامال صالحہ یعنی عقادد و عامال درست ہوں گے دعوت کے اندر اگر مشکل ہو اور وہ خندہ پیشانی سے کام لے گا وہ لوگ کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ کے انسان ناکام اس کے بعد سورة الحمزہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فلان فلان لوگ ہلاک اب وہ کون کون سے لوگ ہلاک ہیں مال کو جو گن گن کر رکھتے ہیں بخل سے کام لیتے ہیں چغلی کھاتے ہیں عیب نکالتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں دوسروں کو تانے دیتے ایسے لوگوں کے عامال برباد ہوں گے اس کے بعد سورة الفیل کے اندر اللہ نے ابراہ والا مشہور واقعہ نقل کرنے کے بعد یہ سبق اور پیغام دے دیا اللہ کے دین کو مت مٹاؤ ورنہ خود مٹ جاؤ گے جیسا کہ ابراہ کا لشکر کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا مگر اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ان کو ختم فرما دیا تو تم بھی خدا کے دین کو کبھی مٹانے کے در پہ نہ ہونا اس کے بعد سورة القرآش میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ بھوک کی جگہ پر ان کو رزق اور خوراک عطا کی ہے خوف کی جگہ پر امن عطا کیا ہے تو جس رب نے ان کو رزق دیا اس رب کی اس قابے کے رب کی ان کو عبادت بھی کرنی چاہیے سورة القرآش کے بعد اللہ رب العزت نے سورة الماعون کا تذکرہ فرمایا اور سورة الماعون کے اندر اللہ رب العزت نے برتنے کی چیزوں سے منع کرنے کی مضمت کا بھی بیان فرمایا اور اللہ رب العزت نے یتیم کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا اس کے بعد سورة القوسر میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے انعام اور حوض قوسر کا تذکرہ فرما کر آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کا انجام بد ہوگا ان کا نصب ختم ہو جائے گا اس کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد سورة الكافرون حد فاصل ہے ایمان والوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان اس کے بعد سورة نصر کے اندر اللہ نے اپنی مدد کے آنے کا لوگوں کے فوج در فوج اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا تذکرہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کا مقصد پورا ہو گیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے طبت یدا عبیلہ حبی وطب سورہ لحب کا تذکرہ اس کے بعد سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے توحید کا تذکرہ فرمایا آخری دو صورتوں فلق اور ناس کے بارے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے ان دونوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے جنات سے بھی اور شریر انسانوں سے بھی پناہ طلب کرے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے اگر کسی انسان کو جادو سے بچنا ہے اللہ کی پناہ اور وسوسوں سے بچنا ہے تو بھی اللہ کی پناہ لینی ہوگی یاد رکھئے سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کریم کا جو آغاز ہو رہا تھا اس میں دو چیزیں مانگی گئی تھی اللہ کی مدد و نصرت اور صرات مستقیب اور فلق اور ناس کے اندر گویا اس بات کی طرف اشارہ کہ جب اللہ کی مدد آ گئی تو تم غالب ہو گئے مگر اب دنیاوی معاملات بھی ہیں دینی معاملات بھی ہیں دنیاوی معاملات کے اندر مخلوقات کے شر سے اور ان کے فتنوں سے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے وسوسوں تو وہمات سے بھی پناہ طلب کر کے اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ جب تم دنیاوی معاملات میں فتنوں سے بچو گے تو تمہاری دنیا ٹھیک ہو جائے گی اور جب تم دینی معاملات میں وسوسوں سے بچو گے تو تمہاری آخرت سمر جائے گی گویا کہ یہ دو صورتیں دنیا اور آخرت کو سمارنے کے لیے قلید اور بنیادی نسخے کا قلعے اور حصار کا کام دیتی ہیں اسی وجہ سے حضرات یعنیہ اکرام نے فرمایا کہ انسان کو جادو سہر ٹونے اور آس پاس کی مختلوقات کے شر سے بچنے کے لیے ان دو صورتوں کی تلاوتوں کا خود بھی اور اولاد کے ذریعے بھی احتمام کرنا چاہیے اللہ قرآن کریم کو پڑھنے اس کا صحیح فہم اور اس پر عمل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين